بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے لئے بلکل نئی آسان اور مزیدار ٹنڈے گوشت کی ریسیپی لے کر آئی ہوں سب سے بڑی بات اس کو بنانے کے لئے آپ کو گریوی کو مسالہ بھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کی بہت ہی سلکی اور سمود گریوی انشاءاللہ بنیں گی آسان تو ہے لیکن یقین کرے بہت ہی مزیدار ہے ٹنڈے گوشت بنانے کے لئے ہم چکن کا گوشت استعمال کریں گے اچھا جی ٹنڈے میرے پاس ہیں تین سو گرام گول والے ٹنڈے لیے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کو چھیل لینا ہے چھیل کر آپ نے سارے ٹنڈوں کو اکٹھا ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اب جو بڑے سائز کی ٹنڈے ہوں گے ان کو سینٹر میں سے کٹ کریے گا اور ہر ٹنڈے کے آپ نے تین تین پیس کرنے ہیں کچھ اس طریقے سے اور جو چھوٹے سائز کی ٹنڈے ہیں ان کو صرف آپ نے چار حصوں میں ہی کٹ کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے چار سو گرام چکن لیا ہے زیادہ تر میرے پاس بونلس چکن ہے جو کہ دو انچ کے ٹکڑوں میں میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے دھو کر اچھے سے ٹکری میں رکھ لیجیے گا تاکہ پانی سارے کا سارا نکل جائے اب آپ نے ایک فرائے پین لینا ہے فرائے پین میں میں نے دو کھانے کے چمچ تیل کے شامل کیے ہیں دو میڈیم سائز کے رفلی چوب کر کے آپ نے پیاس شامل کر دینے ہیں اور میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے آپ نے ان کی بھنائی شروع کر دینی ہے پیاس کو کلر نہیں دینا صرف ان کو نرم کرنا ہے جب آپ دیکھیں پیاس کا پانی ہشک ہو چکا ہے پیاس نرم ہو چکی ہے اس میں ایک گٹھی آپ نے لیسن کی چھیل کر ڈالنی ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا بری کٹ کر ڈال دیجئے گا پانچ سے چھ تیکھی والی ہری مرچے آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے دوبارہ ساری چیزوں کی اکٹھے سے بھنائی شروع کر دیں گے صرف تیس سیکنڈ کے لیے آپ نے ان کو بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا ورنہ پیاس کا کلر ڈارک پر جائے گا اب جی ہم اس میں شامل کریں گے دو بڑے سائز کے رفلی چوب کیے ہوئے ٹیماتر اور ساتھ ہی ٹیماتروں کے ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ نمک کا ٹیماتروں کے ساتھ ہمیشہ نمک اس وجہ سے ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ جو ٹیماتر ہیں وہ بہت جلدی نرم پڑ جائیں ہلکا سا ہم ان کو مکس کرتے ہیں پھر ہلکی آنچ پر رکھ کر آپ نے یہاں تک ان کو پکانا ہے کہ ٹیماتر جو ہے وہ نرم پڑ جائیں جب آپ دیکھیں ٹیماتر نرم پڑ گئے ہیں پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور صرف ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے ان کی بھنائی کرنی ہے مسالے دیکھیں بلکل پرفیکٹ نرم ہو چکے ہیں اب آپ نے ایک کڑائی لینی ہے اور کڑائی میں آپ نے ڈال دینا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل کا جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں تھوڑے سے ثابت مسالے ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا تین ہری الائچی اور تھوڑے سے دانے ثابت کالی مرچ کے آپ نے ڈال دینا ہے اچھے سے ان کی خوشبو آنے تک آپ نے ان کو فرائے کر لینا ہے اچھا جی وہ جو مسالے فرائے پین میں ہم نے فرائے کیے تھے ان کا میں نے جوسر جگ میں ڈال کر پیسٹ تیار کر لیا ہے لیکن یاد رہے پیسٹ بنانے کے ٹائم پر آپ نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے صرف انہی مسالوں کو آپ نے گرائنڈ کر کے اچھے سے پیسٹ بنا لینا ہے تیل میں ڈال دیں گے اب کیونکہ سارے مسالے بھونے ہوئے ہیں تو مزید مسالہ بھوننے کی یہاں پر آپ کو ضرورت نہیں ہے تیل میں بس اچھے سے مکس کریے گا اور جی یہاں پر آپ نے شامل کر دینا ہے چھکن اور چھکن کے ساتھ ہی ہم نے جو ٹنڈے کاٹ کر رکھے تھے وہ بھی شامل کر دیں گے اب جی ان میں ہم کیا کریں گے ان کو ہلکہ سارے صرف ابھی آپ نے مکس کرنا ہے کیونکہ باقی مسالے بھی ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے بس ہلکہ سارے آپ نے گریوی میں ان کو مکس کیا نمک ہم پہلے شامل کر چکے ہیں ابھی فی الحال ہم نمک نہیں ڈالیں گے اگر بعد میں ضرورت محسوس ہوئی تو دیکھ لیں گے اچھا جی ایک چھوٹا چمچ لال مرش کا پاودر آدھا چھوٹا چمچ ہلدی شامل کر دی ہے ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں دھنیا پاودر کا استعمال کریں گے اور جی آدھا چھوٹا چمچ کشمیری لال مرش ڈالیں گے جس سے کہ ہماری جو چکن کری ہے اس کا جو کلر ہے بہترین آئے گا اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے اب یہاں پر آپ نے بھنائی کرنی ہے کم از کم پانچ منٹ تک آپ نے چکن اور ٹنڈے گریوی میں اچھے سے مکس کر کے ان کو بھون لینا ہے اب بھوننے کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ تیل جو ہے وہ گریوی سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا چکن اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی کا شامل کر دیں گے اور جی اچھے سے مکس کریں گے بس ہمیں اتنی گاڑی گریوی ہی چاہیے کیونکہ یہ سبزیاں بھی اپنی پانی چھوڑیں گی اور چکن بھی پانی چھوڑیں گی ہلکی آنچ پر ڈھک کر صرف اور صرف دس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دس عدد کاجو لینے ہیں ان کا پاوڈر بنا لینا ہے اور وہ گریوی میں شامل کر دینا ہے اگر کاجو نہیں ہے تو آپ سمپل موپھلی کے دانے لے لیجی چھلکہ ہٹا کر ایک چوتھائی کپ موپھلی کے دانے لے کر ان کو آپ نے پاوڈر بنا لینا ہے اور وہ شامل آپ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کاجو کا پاوڈر یا موپھلی کا پاوڈر ڈالتے ہیں تو ایک کریمی ٹیکسچر والی گریوی ہمارے پاس آتی ہے ایک چھوٹا چمچ کسوری میتھی ڈالنا بلکل مت بھولیے گا اچھے سے ساری چیزوں کو اب آپ نے مکس کرنا ہے ہلکی آنچ پر صرف دو منٹ پکانا ہے تاکہ جو تری ہے وہ ہماری کری کے اوپر آنا شروع ہو جائے کیسی لگی ویڈیو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا